ہم نے بچپن سے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابیل علیہ السلام اور حابیل علیہ السلام ان دونوں بیٹوں کا کسی بات پر اختلاف ہوا تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور وہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا مہربانی فرما کر اس قتل کی وجوہات اور تفصیلات بیان فرما دیں شکریہ دیکھیں یہ لوگوں کے لئے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جو کہ کومن ہے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان قابیل اور حابیل کا واقعہ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ملتا ہمارے پرانے مفسرین نے استعمال کیا ہے قرآن میں تو آیا ہے کہ آدم کے دو بیٹے اسی طریقے سے احادیث میں بھی بخاری مسلم میں ہی آیا ہے کہ آدم کے دو بیٹے البتہ اگر آپ مجودہ جو دور میں کتاب مقدس اٹھائیں جس کے اندر تورات بھی ہے انجیل بھی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ بھی اول ٹیسٹیمنٹ بھی اور کئی انبیاء کے صاحب بھی ظاہرہ ٹیمپرڈ فارم کے اندر تو اس میں جو پہلا چپٹر ہے نا آپ کو اول ٹیسٹیمنٹ میں جس کو یہودوں نصارہ دونوں مانتے ہیں پیدائش کا چپٹر تو اس میں آپ کو شروع میں یہ قابیل اور حابیل کا واقعہ مل جائے گا کہ حضرت آدم الاسلام کے دو بیٹے تھے اور اس طرح سے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا باقی جو اس کی ریزن بیان کی جاتی ہے وہ قتل کیوں ہوا وہ ریزن تورات میں بھی اس طرح سے نہیں ملتی جو پبلک کے اندر مشہور ہے جو پبلک میں مشہور ہے اسرائیلی روایتوں کی وجہ سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہ وہ مسلمانوں کے ہاں کو روایت ملتی ہے نہ تورات کے اندر ہے ہو سکتا ہے اسرائیلی روایتیں ہوں تورات میں بھی اس طرح سے واقعہ نہیں آیا ہے جنرل واقعہ آیا ہے جو قرآن میں آیا ہے اسی طرح سے جنرل واقعہ تورات میں زیادہ ڈیٹیل آئی ہے مشہور یہی کیا ہے انہوں نے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک گھر ان کے گھر جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا لڑکی اور لڑکا اور ایک شام کے وقت تو جو صبح والا لڑکا ہوتا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا اور شام والا جو لڑکا ہے اس کا نکاح صبح والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا شروع میں جب انسانی نسل کو اللہ نے چلانا تھا بعد میں تو محرم رشتے آگئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی تو جب رشتے کی باری آئی تو قابیل نے کہا نہیں میں تو اس کے ساتھ ہی نکاح کروں گا اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش یعنی اسرائیلی روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر پھر ان کے درمیان ٹھان گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے تورات کے اندر بھی ہے کہ دونوں نے اللہ کے حضور اپنی نظر پیش کی یہ آپ کو پورا واقعہ جو ہے نا سورت المائدہ کے اندر آیت نمبر ٢٩ی سیون سے لے کر تھرٹی ٹو تک مل جائے گا وہ آپ پڑھ لیجئے گا سورت المائدہ آیت نمبر ٢٩ی سیون سے لے کر تھرٹی ٹو تک تو تورات میں یہ ملتا ہے کہ جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے زمین میں اور حابیل جو ہے وہ بھیڑ بکرییں چڑھایا کرتے تھے تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے جس کی قربانی قبول ہو گئی نہ اس کا موقف صحیح ہوگا تو جو کسان تھا ظاہر ہے اس نے اپنی کھیتی پیش کرنی تھی اس نے وہ اللہ کے سامنے پیش کی اور حابیل جو تھا اس نے جو بھیڑ بکرییں یا کوئی مینڈا جو پالا تھا وہ دے دیا وہ کہتے ہیں جو وہی مینڈا تھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا بعد میں حضرت ورحیم الاسلام کے لئے وہ جو حضرت اسحاق کے لئے نازل ہو اب غول ان کے اور ہمارے نزدیک حضرت اسمائیل کے لئے وہی مینڈا اتارا گیا تھا تو سورہ الامران میں بھی آتا ہے کہ اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں یہ ہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس طرح قبول کرتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی آگ کھا جاتی تھی جس کو آگ کھا جائے یہ قبولیت کی دریل کہ سورہ الامران میں ملتا ہے ایون مالِ غنیمت وہ جنگوں میں جو لوٹتے تھے وہ لاکے رکھتے تھے آگ آگے ختم کر دیتی تھی اس لئے بخاری مسلم میں آئے نا کہ اللہ نے میرے لئے جو ہے وہ مالِ غنیمت حلال کر دیا جو اگلوں کے لئے نہیں تھا اس امت میں آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں وہ مالِ غنیمت تو وہ آسمان سے آگ آئی تو اس مہنڈے کو اٹھا کے لے گئی اور کھیتی کو کچھ نہیں کیا تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کھیتی والے کی اور حابیل کی قبول ہو گئی ہے تو اب تو اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد لیکن آپ کو پتا ہے دل بیمانت ہے حجتان جب دل میں بیمانی ہو تو پھر کئی ایک حجت ہیں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے نبیل اسلام ان الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے میں چلیں وہ موٹے موٹے آپ کو عربی کے بغیر ہی نا ڈریکٹ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بج ہے کہ جو اللہ تعالی نے الفاظ استعمال کی ہیں اس واقعے کے اعتبار سے آجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَ اَبْنَيْ عَادَمَ بِالْحَقِّ اے نبیل اسلام ان سے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ آگے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور اللہ نے ایک کی قبول کر دی دوسرے کو کی قبول نہیں کی تو وہ غصے میں آکے اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا تو اس نے کہا کہ اللہ طرح صرف پریزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے اور اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور میرا بوجھ یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے اور تُو دوستکیوں میں سے ہو جائے اور یہی ظالموں کی ستا ہے یعنی تُو ایسا ظالم ہے کہ تُو نے اللہ کی بات نہیں مانی تو میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہی ہو تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے اُبھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا پھر اس کو یہ پتا نہیں چاہتا تھا کہ میں لاش کیسے سمالوں کیونکہ اس کے پیچھے یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا بخاری مسلم میں عدیث ہے جب بھی کسی کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا ووال پڑتا ہے کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی جو بیدت شروع کرے گا اس کے اوپر بھی ووال ہوگا اور اس کے اپنے ووال میں بھی کمی نہیں آئے گی جس نے ایک کام کیا تو اللہ تعالی نے کوئے کو بھیجا اس نے زمین کرے دی تو اسے پتا چل گیا اور وہ یعنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی کوئے تھا وہ مرا پڑا تھا تو دوسرے کوئے نے اس کے لیے زمین کھو دی اور اس کو اس میں پھینک دیا تو اس سے ان کو آئی ڈی آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں اس سے پہلے تو پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا تو جو لوگ احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مزاق اڑاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن میں تو آج تک ہم نے فیزیکلی ایکسپریئنس میں تو کبھی کوئے کو دوسرے کوئے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا یہی واقعہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے مزاق اڑانا تھا تو وہ کہیں گے نہیں یہ سپیشل کیس تھا اللہ نے سکھانے کے لئے کیا ہے تو اللہ کر سکتا ہے موجزہ ہے تو پھر اس طرح کے جو واقعات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ بھی مرزات کے طور پر ہوتے ہیں ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے تو پھر اس نے کہا افسوس میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہو میں اس کوئے جیسا نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا سکتا پھر وہ نادم ہو گیا اور پھر اللہ طرف ماتا ہے من اجل ذالک اسی ایک واقعے کی وجہ سے کتبنا على بنی اسرائیل ہم نے یہ بات تیہ کر دی تھی بنی اسرائیل کے لئے اگر کسی جان نے دوسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو وہ بھی جوڈیشری کے ترو ہوگا قتل کے بدلے قتل خود نہیں کرنا ہوگا یا فساد فی الارد کی وجہ سے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّاسَ جَمِيعَ اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی یہ وہ حصہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہسپیٹلز کے بار لکھا ہوتا ہے اور اندر جو ہے وہ آپ سے ہزاروں رویتیں آ رہے ہوتے ہیں جو ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لی اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہم سے نراز ہو جاتے ہیں جب ہم مولیوں کے بارے میں بولتے ہیں اس وقت نہیں نراز ہوتے تو جب ہم تغلیب کے قائدے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں پریزگار لوگ بھی موجود ہیں تو وہ تغلیب کے قائدے کو لیا کریں جب ہم علماء پر بات کرتے ہیں تو وہ بھی کیٹیگوریکلی جب کرتے ہیں اس پر آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم سارے علماء کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اکثریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آدم کے بچے کا جو قتل تھا اس کے بعد ہم نے یہ تیہ کر دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے تو یہ وہ واقعہ تھا قابیل اور حابیل کا اور اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا ہے یہ قاتل کون تھا قابیل تھا یا حابیل تھا بھئی قاتل قاف علف ہے تو قابیل میں بھی یہی ہے اور حابیل ہلاک ہاں سے شروع ہوتا ہے حابیل ہلاک ہوا ہے اور قابیل قاتل ہے تو یہ یاد رکھنا آپ کو اسان ہے کہ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک ہوا ہے اس کے ہاتھوں اسان طریقے ہیں یہ ایک مدنی ٹوٹکا آپ کو بتا دیا ہے یاد کرنا باقی وہ جو ڈیٹیس ملتی ہے نا کہ وہ چکر تھا تورات میں بھی ایمن نہیں ملتا کہ وہ کوئی لڑکی والا چکر تھا ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے اس کو جسے آپ دیکھیں ارتغل ڈراما ہے اب وہ ارتغل تو ایک ہیرو ہے لیکن اس کے اندر اتنی لف سٹوڈیز انہوں نے ڈال کے اسے ایک رومانس رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوان نسل دیکھے تو یہ میرے لئے کسی نے قابیل حابیل میں بھی رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی اس کے پیچے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ واقعی اس وجہ سے ہوا ہے یہ کوئی اور ریزن تھی کسی اور وجہ سے تھا یا ان کی ویسے آپس میں ٹھن گئی کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کے حضور کون پر ازگار ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ اس طریقے سے ہوتا تو یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا قرآن میں اس طریقے سے اس کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا اور قرآن میں اگر نہیں ہوا تو تورات میں مینی میں نے سپیشلی یعنی تورات اس حوالے سے کئی دفعہ دیکھی ہے تو اچھا اس میں آپ کو لفظ قابیل نہیں ملے گا قائن ملے گا اور حابیل حابیل ہی ملے گا تو بعض اوقات جیسے اب مکہ کی پروننسیشن بکہ بھی ہے تو ایک لفظ کی دو تین پروننسیشن بھی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ والی پروننسیشن بھی ملتی ہو لیکن تورات کے اندر شروع میں چپٹر ہے پیدائش اس کے بھی تورات کھولتے ہی تیسے چوتھے سبے پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا اس میں بھی صرف قربانی کا ذکر ہے چکر ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود تو یہ کسی نے ابن اسرائیل میں عادت تھی نا یہ رنگ بھرنے والی تو انہوں نے رنگ بھار دیا ہوگا اور وہ اسی طریقے سے پبلک میں یہ نہیں جا رہی ہے پھر لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ نسل انسانی شروع میں چلی کیسے ہے نسل انسانی یقینا شروع میں تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ بہن جو ہے وہ محرم ہے تو یہ کس وجہ سے کہتے ہیں اللہ نے اسے حکم کے طور پر نازل کیا اگر یہ حکم نہ ہو تو یہ محرم والا معاملہ نہ ہوتا تو شروع میں یقینا کسی چیز کو چنانے کے لیے اس وقت شریعت کے اکام ڈیفرنٹ تھے وقت کے ساتھ ساتھ شریعت اکام بدلے ہیں نبیل اسلام کی مبارک شریعت میں کئی چیزیں جو حلال ہیں پہلے حرام تھی بہاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ کی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی سجدہ گاہ لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے ساری نمازیں کٹھی کر کے رکھتے تھے پھر گھارہ آکے یا کوئی مسجد ملتی تھی وہاں جا کے پڑھتے تھے جی کتنا مشکل کام تھا مالِ گریمت حلال کر دیا گیا نبیل اسلام کے لیے اگلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا تو شریعت میں اکامات اس زمانے میں یہ چیز ہوگی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اپنے ٹیم بھی جوان ہوتی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اتنی عمر تھی تو وہ آپ تھوڑا ہم کو جوان ہونے تھے پندرہ بیس یہ کون سا ہے پاکستان انڈیویوالا جوان ہونے ہے کہ پینتی سال میں شادی ہو رہی ہے بارہ پندرہ سال میں شادی ہو جاتی تھی تو بارہ پندرہ سال کے اندر وہ اس طریقے سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس طریقے سے چلایا ہوگا اللہ علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی یہ قرآن میں بھی شارعہ تر موجود ہے اور یہ سیم چیز جو ہے تو رات میں بھی آپ کو پیدا ہے اس چپٹر میں ملے گی کہ حضرت آدم سے ہوا نکلی ہیں تو یہ بھی تو ہوئے نا ان میں سے نکلی ہیں تو وہ بیوی بھی بن گئی تو ایک سپیشل کیس تھا یہ ایک سر لوگ پوچھتے ہیں شروع کس نے چلیا اسی پائی کی میں بھی چلیا اسی تو سی دیکھو ان کام کی چلانا ہے اسے چل گیا چل گیا باقی وہ یہ کہ صبح ہوتی تھی شام کو تک جوان ہو جاتی تھی پھر کراس کروایا جاتا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے ہاں اسرائیلی روایتیں یہ کہتی ہیں اور ابن کسیر نے بھی ابن جریر تبری نے بھی ہمارے حالی سنت کے جو بڑے آئمہ ہیں انہوں نے بھی یہ نکل کیا ہے لیکن ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے ہم اس کو وسوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبیل اسلام نے اس کی ڈیٹیلز بیان نہیں کی ہے یہ کیسے ہوا ہوگا بھر آلٹیمیٹلی یہ ایک بندے نے دوسرے کا قتل کر دیا اس کے گینست اللہ نے یہ قانون نازل کر دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک مسلمان نہیں انسان اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے اصل میں یہ ہے میسیج آدم کے دو بچوں کے قتل میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ قتل نہ حق اللہ کو نہ پسند ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا ابودود ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بے رہا ہوگا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے انصاف دلا اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا تھا اور سن نسائی میں آگے اس صحابی کے الفاظ ہیں اے حکمرانوں قتل پہ معاونت نہ کرو کسی کی قتل نہ حق اتنی بڑی چیز ہے اور قتل حق بھی جڈیشری نے کرنا یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا ہے تو میں گولی مار دوں نہیں جڈیشری میں پروف ہوگا تو نہیں ہوگا تو آخرت میں بدلہ ملے گا آخرت کا تو بدلہ بہت بڑا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سن نسائی میں آگر کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی صدا ہمیشہ کی جہنم ہے جناب ہمیشہ کی جہنم ابودود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کا قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو چالیس سال سے سونگی جا سکتی ہے لیکن جس نے کسی زمی کافر کو بھی قتل کیا جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا ہے کافر تھا اس کو نہاک قتل کر دیا تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ چالیس سال سے آ رہی ہوگی جی اسی لئے قتل کے مقدمے کی پیروی کا بھی کہا گیا ہے سورہ البکرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُلِلَّ الْبَابِ اے اکل مندو انسانیت کی زندگی چھپی ہے قصاص لینے میں باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو قتل کیلئے کہا گیا معاف نہیں کرنا دیت نہیں لینی بلڈ منی نہیں لینی آپشن ضرور ہے لیکن پریفربل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو کیونکہ انسانیت دو چیزوں میں کھڑی ہے احترام جان اور احترام مال اگر یہ نہیں ہوں گے فارغ جو مولا علی کا کول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو قائم رہ سکتا ہے بغیر انصاف کے نہیں رہ سکتا اور انصاف کس لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں احترام جان اور احترام مال کے لیے اور اسے کونسی چیز انشور کرتی ہے جوڈیشری جامعہ ترمزی میں موقوفاً روایت موجود ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن اللہ کے حضور ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے اور ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے جنابی بہت سینسٹیویش ہوئے ہیں اس لیے تو میں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کے خلاف بھی بولتا ہوں آپ نہ حبل وطنی کے نام پر نہ توہین مذہب کے نام کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل نہیں کر سکتے نہاک بندہ قتل ہو گیا تو آپ مارے گئے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی اجتہادی غلطی شمار ہوگی آپ ہر چیز کو جوڈیشری میں لے کر آئیں گے اور جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتا اور وہ واقعی قاتل تھا اللہ جانے اس کا معاملہ جانے آپ نہیں کر سکتے ورنہ بے گناہ لوگوں کو بھی سزا ملنا شروع ہو جائے گی لوگ اپنی ذاتی دشمنی آنے مانے کے لیے بھی ماورائے عدالت قتل ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کرنی شروع کر دیں گے تو یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے قتل والا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قتل والا جو واقعہ تھا اس سے لیسن یہ ملتا ہے میں اپنی گفتو کو اس سوالے سے کنگلول کروں گا اسی حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا دنیا میں جب بھی کسی انسان کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی پڑتا ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کیا تھا اور اس پہ تو پڑتا ہی ہے اور اس کو سپورٹی وہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا سواب اسے ملے گا اور ان کے اپنے سواب میں بھی کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا اور وہ عمل کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی یہ اسلام میں اچھی بیدت اور بری بیدت نہیں ہے طریقہ جیسے ہی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ طریقہ ہے احادیث ریٹن فارم میں آئمہ لے کر آئے یہ طریقہ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر یہ طریقہ ہے جاز پہ اونٹ کی بجائے جاز کے اوپر سفر کرنا حاج کے لیے اونٹ کی بجائے یہ طریقہ ہے یہ سب طریقے ہیں اس سے اصل دین نہیں بدلا یہ نہیں ہوتا کہ جناب نیچے اس پنکے کے اور اوپر اس کالین کے مو طرف ایسی شریف اور خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر نہیں یہ ساری چیزیں طریقے ہیں دین وہی ہے نمازیں وہی ہیں طریقہ کار وہی ہے باقی جو دین کو سپورٹیو طریقے ہیں وہ جو بھی اسلام میں کرے گا اس کو سواب ملے گا احمد تک قابیل کے اوپر اس کا ووال رہے گا اللہ تعالیٰ میں اس گناہ سے محفوظ فرمائے آمین